لے دوستو پہلے آپ کے ساتھ افتاد قاسم صاحب کے جی گارڈ سے جو بریڈر کبوتر ہیں وہ شیئر کیے تھے آپ دوستو جو پروازی چھتے ہیں ان کے جہاں سے انہوں نے جیٹ ہڑایا ہوا تھا اس چھتے میں اس وقت دوستو موجود ہوں اور ان کے وہ کبوتر کا شوکر مانے لگا ہوں جو ان کا سب سے پرانا جائنا وہ کبوتر ہے یہ دوستو کبوتر ہے سب سے پرانے والا طرف باہر آجاتے ہیں ادھر سے جائنا بس سے ای ویو نظر آئے گا یہ دیکھیں اب اس کا پلہ آپ دیکھ لیں وہ جو پر میں نے وہاں پہ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ وہی پرپور یہ اس کا ایسا رہا ہے یہ سوال جی بڑا چی نیا وہ والا اچھا جو آپ نے ٹالی سے ادھر پکڑا تھا وہ پرانا بچپن وہ اس کا دادہ تھا وہ اس کا دادہ تھا اس ہی کے آگے ساری بریڈر جلائے یہ جو کڑی ہے نا یہ اس کے دادے کی ہے اچھا یہ دادے کی کڑی ہے پھر آپ نے بچہ بنا اس کو بچے کے پاہوں میں ڈال دی یہ اس کے دادے کی ہے پھر اس کے باپ کو پڑی اچھا اچھا باپ کو پڑی اب یہ جتنی نسل ہے اس میں سب سے نمائیں یہ ہے اور آگے جو کڑی آگے شیفت ہوگی یہ کڑی بھی اتنا بیس سال پرانی ہے یہ اس کو پڑے ہوئے بیس سال ہوگئے ہیں بیس سال ہوگئے ہیں اس کڑی کو ایسے ہی چل رہی ہے بڑی بات ہے استاد جی بڑی بات ہے باقی دوستو اس کا کنتا درہا دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کا پرپل ہے دیکھیں یہ سیڈ والا پر کھولیں یہاں تو یہ سیڈ میں ہوئے ہیں تھوڑا سا اس طرح یہ دیکھیں دوستو یہاں سے سیڈ والا پر کھولیں یہ دیکھیں وہی چیزیں جو پارا میں نے وہاں پہ آوسا شیئر کی تو یہ دیکھیں یہ میرا تجربہ ہے بیس پچیس سال کا ان کبوتروں کے اوپر سکرین شارٹ لے لیں ساری فضیق بھی مست ہے لینکڈ ہے نا ہر چیز کبوتر کا جسم بہتر ہے نا بہترین جسم میں درمیانی سامت میں اس طرح پارپلہ لگا ہونا اس شیئر میں تھکے گئے نہیں تھکے گئے نہیں پلہ شام کو بھی نہیں تکتا ان کبوتروں نے کبھی ایسے پار باندھ کے نہیں اوپر سے آئے شام شام ٹمپریچر میں پلہ پورا مار کے آئے ہیں صحیح ہو گیا اوپر سے جا کے وہ شیپ جو ہے نا باہر کو شیپ لیں کبھٹر میں پھر سے جا کے یعنی کہ یہ پارج ہے یہ اینڈ ہے سارے اچھی اٹھتے ہیں لیکن یہ اس کی اپنی خاصیت ہے آپ کو کبوتر ویسے ہی اچھا لگے گا چار پانچ بجے نکل کے آئے آپ کو لگے کتنا فریش پلہ مار رہا ہے تو آپ کو ویسے ہی اچھا لگے ایک آیا تین چار بجے پانچ بجے آ رہا ہے وہ پلہ ہی نہیں مار رہا تو آپ کو تو ہی اچھا لگے ایسے مزہ دے رہا ہوں پلہ مار رہا ہے یہ پا رہا ہے یہ دوستو استاد قاسم صاحب پرانے والا کبوتر صاحب سے پرانے والا یہ ہے آگے اس کا دادہ تھا وہ اب اللہ کو پیارا ہو گیا اس کو بھی بیس سال وہ بھو رہے ہیں جس طرح سے ہو گئے ہیں یہ پرانے کبوتر ہیں پرانے کبوتر ہیں ماشاءاللہ یہ ہے ماشاءاللہ سے پرانے کبوتر چینہ یہ اس نے چلائی ہے اس کا بڑا بھائی جو نا ابھی اسی سال تو اس نے سٹارٹ کیا ہے چار پانچ سال تو اس نے گیا پی رکھا ہے صحیح ہو گئے اس کی آنکھ آستاج شوکر ہوئی گئے آنکھ اس کی تھوڑی سی گہری ہے ان کی نسبت گہری ہے اس کی آنکھ وہ تو آگے آپ نے ٹیڈی ڈالے اس میں کئی طرح کے رنگ ڈالے ہیں پھر ہی سو جیسے آنکھ جائے نا اس کی آنکھ میں اس کے بچے پٹائی کر کے دو تین پر کا بچہ پٹائی کر کے میں یہ دوزار اکیس اور دوزار بائیس دوزار بیس یہ تین جیٹ میں نے اڑائے ہیں سردیوں میں بچے باہر نکال کے اوپر نہیں جانے دی باندھ کے اڑائے ہیں پھر ان کو پٹائی دیا اور جیٹ میں اڑائے ہیں دوزار بائیس کے جیٹ میں تھوڑا ٹمپریچر نہیں تھا چینی پٹھی جوڑ رہی تھی نا بازی میں وہ تین پر کی پٹھی تھی جو میں نے پٹائی کی تھی تین چار پر کی ہوگی سردیوں میں اس کو میں نے گیارویں مہینے کے بعد ہی اس کو میں نے سردیوں میں بس چھت کے اوپر تھوڑا سا اس کو چھت دکھائی دیا اوپر بلندی میں بھی نہیں جانے دیا پر باندھ کے رکھیں سردیوں پر دندگی میں جانے دیا پٹائی دیا ماشاءاللہ سے باقی دوستو چھوڑے ہیں اس کو پٹی پر یہ اندر ہی چھوڑ دیں اندر ہی چھوڑ دیں باہر سے جانے یہ ہے جی ماشاءاللہ سے اور اس کبوتر کی عمر آپ نے دیکھ لیا جتنی ہوگیا جو کھڑی ہے یہ کسی کی بریڈ میں سے چھٹا آتا ہے یہ جو سات میں کھڑی ہے اس کی شیف دیکھیں وہ دیکھیں کلر کتنا ڈیفرینٹ ہوگیا اس میں چھے بلاڈ ہیں میں رکھا بنا ہوا ہے پانچ چھے بلاڈ جو میرے اچھے تگڑے کبوتر تھے سب کا بلاڈ اس میں ہے یہ جو پٹی سات میں کھڑی ہے ابھی دس پر صاف ہوئی جاتی صحیح ہوگیا ہے باقی ماشاءاللہ سے دوستو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا یہ کبوتر آپ کو کیسا لگا جی جو پرانے شکین ہیں جنہوں نے پرانے کبوتر رکھے ہوئے ہیں جو پرانے بندے ہیں سارے ہیں وہ دیکھ کے پہچان جگہ ہم نے بڑے بساند ہوتا ہے باقی جو اڑ جاتا ہے پاس میں وہ ہی اچھا لگتا ہے یہ اس کی مادی ہے جی یہ اس کی مادی ہے جی یہ مادی ہے جی یہ بھی کہتی ہے آپ کو بتایا یہ تین بہنیں ہیں یہ بھی اور ان کے باپ کی بھی خاصیت آپ کو بتائی جائے کہ وہ کیسا تھا ماشاءاللہ ابھی بازیوں میں اڑا ہوا ٹیڈی کو ہوتا تھا اب دیکھ رہے ہیں کہ لائک کو ٹیڈی کو ہوتا تھا ابھی یہ اس کی بٹھی ہے صحیح ہو گیا ماشاءاللہ تو قریبا دس بارہ ہیں ان کے جو جوڑوں میں لگے ہوئے ہیں نا صحیح ہو گیا باقی ماشاءاللہ سے دوستو اس کے کندے کا سارج شوکر ہوا یہ گا ذرا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اس کا بھی پار دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک پار دوسرے پار کو دیکھیں چھوڑ رہا ہے کیسے چھوٹ نہیں رہا اس کے بچے میں نے اڑائے ہوئے ہیں شام بھی ہو گئی ہے نا ایسے یہ ابھی چھوڑے ہیں اس طرح کیوں اڑھانے تھی کینچی کی طرح کندے چلا رہے ہیں اس طرح چل رہے تھے باقیوں میں بچے بھی چھوڑے ہوئے ہیں بڑے بھی اڑائے ہوئے ہیں پہلے ان کو دو چار جو ہے نا وہ باقیوں میں اڑھا کے پیسٹ کر کے اضائیہ بھی کی ہیں دو تین رات بھی رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ مہاملہ انکابل کے بار تو میں بار ہی نہیں کرتا اس کے ساتھ میں نے سارے جوڑوں پر لگانے ایک ماتھیوں سائٹ پر میں نے دکھائی ہے آپ کو بڑے ٹائٹکی اس کے ساتھ میں نے اڑانے والا سین میں اسی کے ساتھ بتایا جب اڑانے ہوتے ہیں دو تین جو انڈر لے لیتے ہیں اور اڑا لیتے ہیں صحیح ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت مہربانی ساتھ جی بہت شکریہ آپ نے یہ اپنا پرانے والا پیر جانے ہمارے ساتھ شکریہ کیا ہے یہ بھی دیکھیں اسی کی پٹھی ہے یہ دوسری ماتھی کے ساتھ ہے اچھا یہ اسی کی پٹھی ہے یہ کھا رہا تھا نا ادھر میں یہ سارے سولہ سترہ یہ سارے نمبر وہ اس پیر کے جو ابھی لگا ہوا ہے صحیح ہوئے اس کے ساتھ یہ پٹھی ہے یہ میں جیٹ میں اڑاتا ہوں یہ آپ جیٹ میں اڑاتے ہیں یہ میں جیٹ میں اڑاتا ہوں ٹھیک ہوئے ہیں اس کے اپنے اور اس کے ایک پٹھے کے سولہ سترہ میں نے تیار کیا ہوا تھے بس وہ ادھاتی مصروفیات کی وجہ سے جو اڑانے کا سلسلہ وقتی طور بند کیا ہوا ہے یہ وہ سارے مریوڑوں میں لگا دیا ہیں دوزار چوبیس میں ماشاءاللہ سے انہوں نے پانا تھا کہ ہمیں اٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے بس وہ محاملہ رہے گیا ٹھیک ہوگئے یہ اڑے بھی ہیں پہلے بھی باقی وہ پرفارمی صحاب کی میں نے دیکھی ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ کے بہتروں کی دوزار اکٹیس میں دوزار دیس میں پہلے بھو سارے سالوں میں بھی صحیح ہوگئے یہ اس کی بہن ہے چینہ بھوٹر کی بہن ہے اچھا یہ بہن ہے جی یہ سب کبھوٹروں سے مجھے لٹ لی ہے یہ چینہ بھوٹر جو ابھی دیکھا ہے یہ اس کی بہن ہے یہ اس کی بہن ہے یہ بھی اس کی بھی اتنی ہے جہاں یہ بھی پرانی ہے یہ بھی بہت پرانی ہے بہت پرانی ہے سکتا ہے بساک میں بساک اور قرار گیا ٹھیک ہیں یہ بھوٹر میجے کسو کہ میں نے اس چھوڑ کیں نہیں ہے سی ایسین نہ ہے مجھے سمجھ لگیس نے بیٹھنا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ رمضان کی وجہ سے جیٹ نہیں رہا تھا رمضان کی وجہ سے پر بساک اسی سال رمضان قرار گیا یہاں جیٹت ہوتا ہے باقی دوستو یہ ماشاءاللہ سے اس کا پرپل ہے جی مادی کا یہ دیکھیں باقی ماشاءاللہ سے ستار جی بہت میرے باننے شکریہ آپ نے اپنے جانب شکریہ باقی دوستو اسی طرح سے باتیں ہوتی رہتی ہیں باقی دوستو اسی طرح سے باتیں ہوتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ اور آپ ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیسٹو جی ضرور کریں گے آنے جانا اسی طرح سے لگا رہتا ہے باقی آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کو پیر جانبا استاد قاسم صاحب کا کیسا لگا تو ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ